اسلام علیکم ناظرین سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین بظاہر ایسے لگتا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے صبح کو بھولے ہوئے رہنما شام کو گھر واپس آنے لگے ہیں آج راورپنڈی کی اڑیالہ جیل میں ایک بڑی اہم پیشرفت ہوئی ہے جس کے بعد پاکستان کے سیاسی منظر نامہ ہمیں ایک طرح سے تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہ اس بات کا اشارہ بھی ہے کہ آنے والے دینوں میں پاکستان تحریک انصاف میں کچھ بڑی تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی یہ کیا معاملہ ہے اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے جانب سے چھوٹی عید کے بعد بڑی سیاسی ایننگز شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور عید کے بعد بڑے سیاسی سرپرائز کی تیاریاں بھی مکمل کر لی گئی ہیں اس حوالے سے آنے والے دینوں میں بڑی اہم ڈیویلمنٹس ہوتی ہوئی نظر آئیں گی اور بظاہر ایسے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اب اس حکومت کے خلاف ایک طرح سے دوبارہ اپنی جو حکمت عملی ہے وہ وضع کر لی ہے اور آج کی جو اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں عمران خان کی اڈیالہ جیل کے اندر اپنے پارٹی رہنماؤں کے ساتھ وہ بھی اس بات کا اشارہ ہے کہ چھوٹی عید کے بعد اب پی ٹی آئی بھرپور طریقے سے احتجاج کرنے کی تیاری مکمل کر چکی ہے آج پاکستان طریقہ انصاف کے سینئر رہنماؤں کی ایک وفت تھا جس میں اسد قیسر صاحب شامل تھے بریسٹر گوھر شامل تھے عمر ایوب شامل تھے ان سیاسی رہنماؤں نے آج اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کی اس سے پہلے عمر ایوب صاحب جتنی بار بھی عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے گئے ان کی ملاقات ان سے نہیں کروائی گئی انہوں نے متدد بار اڈیالہ جیل کے باہر سے عمران خان کے ساتھ ملاقات نہ ہونے کا اندیا بھی دیا اور کہا کہ عدالتی احکامات موجود ہوتے ہیں عدالت کا حکم موجود ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود جیل سپریٹینڈنٹ عمران خان کے ساتھ ہماری ملاقات نہیں کرواتا اور اس دوران ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلہ رہنماں ہیں وہ مسلسل اور متواتر عمران خان سے ملاقاتیں کرتے رہے بلکہ کچھ اور لوگوں کے بھی ملاقاتیں عمران خان سے کروائی گئیں جس کی وجہ سے پارٹی کے اندر خاص طور پر شیر افضل مروت کے حوالے سے کچھ تحفظات نے بھی جنم لیا اور پارٹی کارونان کی جانب سے بھی اس بات پر ان کے کان کھڑے ہوئے کہ شیر افضل مروت جو ہے وہ پارٹی کے حدر کسی قسم کا کوئی انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پارٹی کے جو رہنماں ہیں دیگر عددار ہیں ان کے ساتھ بھی شیر افضل مروت کے تعلقات کچھ اچھے نہیں ہیں شیر افضل مروت کا نیاز اللہ نیازی کے ساتھ پھڑا ہو چکا ہے شیر افضل مروت جو بینسٹر اور ایڈوکیٹ شویب شاہین ہیں ان کو غدار کہن چکے ہیں عمر ایوب کی حوالے سے ان کے جو ان کے بیانات ہیں وہ کافی زیادہ قابل مضمت ہیں اس کے علاوہ چیرمن گوھر خان کے ساتھ بھی ان کا جو ہے وہ ماضی قریب میں تنازہ جلتا رہا ہے لیکن پھر اس میں صلح صفائی ہوئی تو اس طرح جو شیر افضل مروت ہے خاص طور پر ان کے حوالے سے معاملات کافی زیادہ مشکوک ہوئے پھر عمر نیازی کا نام سامنے آیا کہ ممکنہ طور پر عمر نیازی بھی عمران خان کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں ان دونوں کے لوگوں کے نام جو عمران خان کے فوکل پرسن ہیں ان افراد کی لسٹ میں شامل ہوا اور پھر عمران خان نے ان دونوں افراد کے نام فوکل پرسن کی لسٹ سے نکال دی اور اب عمران خان کے فوکل پرسن عمر ایوب ہیں شبلی فراز ہیں اس کے علاوہ بیرسٹر گوھر عمران خان کے فوکل پرسن ہیں اور ان کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں اور عمیر میازی اور شیر افضل مروت کو دونوں کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے اور شیر افضل مروت کا اسی حوالے سے آج سلمان احمد جو سابق سنگر ہیں اور پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے ان کے ساتھ بھی ان کا جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر کچھ تلق کلامی ہوئی دونوں سیاسی رہنماؤں کے درمیان اور جو سلمان احمد ہیں انہوں نے کہا کہ شیر افضل مروت صاحب آپ نے عمران خان کے نام کا غلط فائدہ اٹھایا اور آپ نے اپنی پوزیشن کا بھی غلط استعمال کیا جس پر شیر افضل مروت نے کہا کہ یہ جو ہے ان کے خلاف پروپیگنڈا ہے منفی مہم ہے اور پانچ اپریل تک ان کو اس کا جواب مل جائے گا ان کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ ان سارے معاملات کو دیکھ رہی ہے لیکن ان سب سے مطلب جو جو ساری کچھ ملاقاتیں کچھ غلط خبریں پارٹی کے اندر چل رہی تھی اس کے علاوہ دو چیزیں ایسی ہیں جس سے اب بظاہر جو پی ٹی آئی کا موقف ہے اس کو ڈیمج کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے ایک تو یہ ہے کہ پارٹی کے اندر فلان غدار فلان غدار کا جو ایک نیریٹیو یہ ہے کہ جو بیانییں چل رہا ہیں جس کو پارٹی کے اندر سے ہی کچھ لوگ اس کو جو ہے وہ زیادہ اچھال رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پارٹی کے اندر ہر جگہ پہ گروپنگ ہوتی ہے اور مختلف گروپ ایک دوسرے کو زج کرنے کے لیے نیچہ دکھانے کے لیے کوشش کرتے ہیں لیکن اس کا نقصان اگر ہم دیکھیں تو وہ پی ٹی آئی کو پاکستان کی قومی سیاست کے اندر بھی ہوتا ہوا بظاہر نظر آتا ہے اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک تاثر یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ عمران خان کی ممکنہ طور پر کوئی ڈیل ہو گئی ہے اور اسی ڈیل کے نتیجے میں عمران خان کو قومی سیاست کے اندر سپیس ملنا شروع ہوئی ہے عمران خان کے اسی حوالے سے آج عمر ایوب شبلی فراز اسد کیسر اور بریستر گوہر کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو پاکستان طریقہ انصاف کے مقدمات ہیں عمران خان کے مقدماتوں گزشتہ کچھ دنوں میں عمران خان کی مختلف مقدمات میں بریت ہوئی زمانتیں ملی اب سائفر والا معاملہ بھی سامنے نظر آ رہا ہے تو اس لئے ایک تاثر یہ بھی بنایا جا رہا ہے کہ عمران خان کا کسی قسم کی کوئی ڈیل ہو چکی ہے لیکن اس حوالے سے عمران خان ماضی قریب میں بھی اس کی تردید کر چکے ہیں اس کے امکان کو مسترد کر چکے ہیں دوسری جانب آج رعوف حسن جو پاکستان طریقہ انصاف کے ترجمان ہیں ان کی جانب سے بھی دو ٹوک الفاظ میں کسی بھی ڈیل یہ سمجھوتے کی بھرپور طریقے سے نفی کی گئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ حالات میں اگر کوئی بھی شخص ڈیل کرے گا یا اس طرح کا کوئی اقدام کرے گا تو جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں وہ اس کی تکہ بوٹی کر دیں گے اس کو مطلب کہ اس کے لیے یہ انتہائی ناممکنات میں سے ہوگا کہ کوئی شخص اس موقع پہ آکے جب پارٹی کی جانب سے قربانیاں دی گئیں رہنماؤں کی جانب سے کارکنان کی جانب سے اتنی زیادہ قربانیاں دی جا چکی ہیں تو پھر اس موقع پہ آکے بیل کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ جو پاکستان تحریک انصاف کی سینئر سیاسی قیادت کی جو عمران خان سے ملاقات ہوئی اس میں بہت زیادہ جو پیش رفت ہو چکی ہے بہت اہم امور جو ہیں وہ ان کو حتمی شکل دی جا چکی ہے عید کے بعد یعنی بارہ اپریل کو اسد کیسر کا کہنا ہے کہ دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر اعتجاج کا اعلان کیا جائے گا مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ الائنس بن چکا ہے جس میں جماعت اسلامی شامل ہے محمود اچگزی کی ختونخواہ ملی حوامی پارٹی شامل ہے اس کے علاوہ سردار اختر مینگل کی سیاسی جماعت بھی آن بورڈ ہے اور ممکن یہ بھی ہے کہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کی مولانا کے ساتھ بھی کچھ جو سیاسی معاملات ہیں اس کے اوپر بات چیز مکمل ہو جائے اور مولانا بھی اس سیاسی الائنس کا حصہ بن جائے اور چھوٹی عید کے بعد بڑے سرپرائز کی تیاریاں کی جا چکی ہیں دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کیا روخ اختیار کرتی ہے لیکن ایک بات تیہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اگر خیصلہ کر لیا ہے تو پھر اس حکومت کے لیے مشکلات بڑھنے والی ہیں اس کے علاوہ ایک اور جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کچھ منعرف قسم کے آپ ان کو کہہ لیں کہ منعرف رہنما ہیں یا جو نو مئی کے واقعات کے بعد جنہوں نے پریس کانفرنسز کی جن کے اوپر دباؤ ڈالا گیا اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو خیر بات کہا یا سیاست کو خیر بات کہا وہ لوگ اب دوبارہ ہمیں پارٹی کی طرف رجوع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ جو صبح کے بھولے ہوئے تھے وہ اب شام کو گھر واپس آنے لگے ہیں اور اسی حوالے سے آج ایک بڑی اہم پیچ رفت دیکھنے کو ملی جب پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر سیف اللہ نیازی نے اڈیالا جیل میں عمران خان کے ساتھ ملاقات کی اس ملاقات کے بعد کچھ منفی خبریں بھی منظریام پر آئیں سوشل میڈیا کے اوپر یہ بھی خبریں چلائی گئیں کہ عمران خان نے سیف اللہ نیازی کو دیکھ کر کہا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو اور انہوں نے ایک طرح سے ان کو اچھی خاصی جھاڑ پلائی لیکن یہ بات بھی جو ہے وہ تیہ شدہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے تو پھر اس شخص کے بارے میں عمران خان کو آگاہ کیا جاتا ہے اس کا نام بتایا جاتا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فران شخص آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا کیا آپ ملنا چاہتے ہیں یا نہیں اگر عمران خان نہ ملنا چاہے تو وہ پھر ملاقات کرنے سے پہلے ہی یہ لملے کو بتا دیتے ہیں کہ وہ ملاقات نہیں کرنا چاہتے تو پھر اس بندے کو واپس بجوا دیا جاتا ہے اور اگر عمران خان نے ملاقات کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان سیف اللہ نیازی کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتے تھے اور اس ملاقات سے ہمیں یہ اندیا بھی ملتا ہے کہ سیف اللہ نیازی اگر واپس پی ٹی آئی میں آ سکتے ہیں تو پھر ممکنہ طور پر عمران خان اور بھی بہت سارے سینئر رہنماؤں کو پارٹی میں ویلکم کر سکتے ہیں جو نو مئی کے واقعات کے بعد دباؤ کی وجہ سے جنہوں نے پارٹی چھوڑ دی تھی کیونکہ سیف اللہ نیازی بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے چند سیکنڈ کی پریس کانفرنس کرتے ہوئے پی ٹی آئی سے اپنا تعلق ختم کر لیا تھا اور اب ایک راستہ جو ہے وہ فواد چودری صاحب کے لیے بھی کھلتا ہوا نظر آتا ہے کیونکہ فواد چودری صاحب بھی گزشتہ تقریباً پانچ شے ماہ سے وہ گرفتار تھے ان کے اوپر بھی جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں شوری اور چارپائیاں شوری کے مقدمات جیسے مقدمات ان کے اوپر بھی قائم کیے گئے اور اب فواد چودری صاحب جو ہے وہ ان کو زمانت مل چکی ہے اور فواد چودری صاحب جب جیل میں تھے تو ان کی جانب سے بھی اپنے جو جس میں وہ فیصلہ جس میں انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ کر آئی پی پی جوائن کی تھی اس فیصلے پر بھی انہوں نے نتامت کا اظہار کیا تھا ان کی اہلیہ بھی متعدد بار یہ کہہ چکی ہے کہ اب بھی فواد چودری کے جو لیڈر ہیں وہ عمران خان ہی ہیں اور شاید فواد چودری بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی اور سیاسی جماعت میں اس طرح ایڈجیسٹ نہیں ہو سکتے جیسے وہ پاکستان طریقہ انصاف میں ایڈجیسٹ ہوئے جیسے عوام نے ان کو پیار دیا عوام نے ان کو قومی سیاسی لیڈر بنایا تو یقیناً آنے والے دنوں میں فواد چودری کا بھی امکان ہے کہ وہ دوبارہ پی ٹی آئی میں نظر آئیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر بے پناہ دباؤ تھا صداقت عباسی کا نام ہمارے سامنے ہے عثمان ڈار کا نام ہمارے سامنے ہے مسرد جمشید چیما اور ان کے شوہر کا نام ہمارے سامنے ہے اس طرح بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دباؤ کی وجہ سے پی ٹی آئی چھوڑ گئے تھے اور ان کا اب امکان یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ ملاقاتیں کر کے وہ معافی تلافی کر کے دوبارہ پی ٹی آئی کو جوائن کر سکتے ہیں عمران خان صاحب کا جو دل ہے بظاہر وہ نرم پڑ چکا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی رہنماوں کی جانب سے جس طرح کی مشکلات جلی گئیں اب شاید وہ بھی ایک طرح سے ان کا کفارہ آداز ہو چکا ہے اور آنے والے دینوں میں یعنی عید کے بعد ہمیں دوبارہ سے پی ٹی آئی میں وہ پرانے چہرے دیکھنے کو مل سکتے ہیں جو پہلے ہی پی ٹی آئی کا حصہ تھے دیکھتے یہ ہے کہ کون کون سے سیاسی رہنماوں کو عمران خان صاحب واپس پارٹی میں لیتے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ان کو بہت سارے لوگوں کے حالات و واقعات کا علم ہے اور وہ ہر اس شخص کا جو معاملہ ہے وہ خود دیکھیں گے اور اگر ان کا کیس یا ان کا جو ایشو ہے وہ ان کو جینور لگا تو پھر ان کو لوگوں کو دوبارہ سیاسی جماعت کے اندر بیلکم بھی کیا جا سکتا ہے یہ کچھ تفصیلات تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی آرہا ہو فیڈبیک ضرور دیجئے گا سعید بلوج کو اجازت دیں اللہ حافظ